اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل نازی ڈریس ڈیزائن آئیڈیاز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج آپ کے لئے فراگ کا بہت پیارا سمر ڈیزائن لے کے آئی ہوں سبر میں آپ بیبی گرلز کے لئے اس طرح کا فراگ گر میں ایزیلی سٹیچ کر سکتے ہیں اس کی کٹنگ کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال رہی ہوں آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں اگر اس کی کٹنگ آپ نے دیکھنی ہے تو اور اس ویڈیو میں آپ اس فراگ کو سلائی کرنا سٹیچ کرنا سیکھیں گے تو یہ دیکھیں فراگ کا فرانٹ جو ہے وہ میں نے لے لیا ہے اور اس طرح سے سینٹر میں ہم کسی بھی ڈیزائننگ والے کپڑے جس کپڑے سے آپ ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں فریل بنا لیں گے بہت ہی ایزی طریقے سے آپ کو سٹیچنگ کرنا سکھاؤں گی سیمپل سٹیچنگ ہے آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں فریل ہم سینٹر میں پہلے بنائیں گے اور کوئی بھی اچھا سا لیس کا ڈیزائن آپ لے لیں اور اس طرح سے اس کے دونوں سائٹس پہ فریل کی دونوں سائٹس پہ آپ لیس کی ایک ایک لائن جو ہے وہ اٹیچ کر لیجئے دیکھیں ابھی سے ہی ہم نے جو ہی سٹارٹ ہی کیا ہے لیس ہی لگائی ہے تو فراگ کی لک جو ہے وہ بہت ہی ڈیفرنٹ لگ رہی ہے اسی طرح سے آپ سٹیپ بائی سٹیپ پوری فراگ کو سٹیچ کر سکتے ہیں ابھی ہم فراگ کی بیک لیں گے اور بیک نیک کی آپ اتنا کٹنگ کریں جتنا آپ کو کٹ چاہیے بیک نیک پہ اور اس کے ساتھ ہم ایک کپڑا اٹیچ کر لیں گے بلکل سیمپل ہے آپ نے سلائی لگانی ہے اور سلائی لگا کے کپڑے کو آپ نے رونگ سائٹ پر فولڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ فراگ کے فرانٹ جو پارٹ ہے اوپر والی باڈی ہے اس کو ہم نے شولڈر سے بھی جوڑ لیا ہے فرانٹ اور بیک کو اور سینٹر میں جتنی نیک جو بھی آپ کی ناپ والی فراگ ہے اس کا نیک کا جو بھی سائز ہے اس کے مطابق آپ نے نیک کو کٹ کر لینا ہے اور ایک ریپ پٹی آپ نے لے لینی ہے اور اس کو آپ اس طرح سے اٹیچ کر کے اندر کی طرف فولڈ کر لیں گے ریپ پٹی کو اندر کی طرف اگر آپ پائپنگ کی طرف فولڈ کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی پائپنگ آپ نکال سکتے ہیں اور اگر آپ ایسے ہی پورے کپڑے کو اندر کی طرف فولڈ کر کے ترپائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں ابھی ہم نے فراگ کے گیر کے لیے کپڑا جو ہے وہ تیار کرنا ہے گیر کو ہم لیسیز کی مدد سے ڈیکوریٹ کریں گے اس سینٹر میں ہم جوائنٹ لیسیز لگائیں گے اور پھر ہم نے فراگ کے لیے آگے اور پیچھے کا جو گیر ہے وہ تیار کرنا ہے تو پہلے بڑے والا میں نے کپڑے کا ایک پیس لے لیا ہے اس کے سینٹر میں جوائنٹ لیس لگانی ہے پھر آگے چھوٹا بیس لیا ہے پھر نیچے ہم نیٹ فیبرک لگائیں گے اگر آپ مزید ایک اور سٹیپ بیس میں لگانا چاہتے ہیں جوائنٹ لیس کا تو وہ لگا سکتے ہیں اگر فراگ کی لیند زیادہ ہے تو آپ اس میں یہ دیکھیں میں نے دو اس میں جوائنٹ لگا لیے ہیں کیونکہ فراگ کی جو لیند لمبائی ہے وہ زیادہ مجھے چاہیے تھی تو یہ اس طرح سے میں نے اس کو گیر کو ڈیزائن کر لیا ہے آپ بھی اس طرح سے گیر کو ڈیزائن کر لیجئے اور ابھی ہم نے اس کے سینٹر میں چونٹس بنانی ہے چونٹس جب آپ بنائیں تو آپ نے پہلے چونٹس کو اچھی طرح سے سیٹ کرنا ہے ایک سیکونس کے ساتھ تاکہ ساری چونٹس برابر بنیں اور پھر آپ نے فراگ کے اوپر والی باڈی کے ساتھ اس کو جوڑنا ہے سینٹر میں ہمیں ایک بڑی باکس چونٹس بنا لیں گے اور اس کی دونوں سائٹس پہ رائٹ اور لیفٹ سائٹ پر جتنی بھی چونٹس تین یا چار چونٹس بنیں گی وہ ایک دوسرے کو فیس کریں گی ان کا جو رخ ہے وہ سینٹر والی جو باکس چونٹس ہے اس کی سائٹ پر ہونا چاہیے دونوں سائٹسے اب اس کو اس طریح سے میں نے ان چونٹس کو اچھی طرح سے بٹھا لیا ہے تاکہ جب میں فراگ کے ساتھ اٹیج کروں تو ساری چونٹس جو ہیں وہ اچھے طریقے سے ایک سیکوینس کے ساتھ اٹیج ہو جائیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو گیر کو اوپر والا جو فراگ کا پارٹ ہے اس کے ساتھ جوڑ دینا ہے دونوں گیرز کی چونٹس کو ہم نے اس طریقے ساتھ اچھی طرح سے بٹھا کے پریس کر لینا ہے اور پھر ہم نے فراگ کے گیر کو جوڑ لینا ہے اس طرح یہ دیکھیں میں نے ابھی جوڑ لیا ہے اس کی کتنی اچھی لوگ آ رہی ہے دیکھیں اور فراگ کا گیر جتنا آپ کھلا رکھیں گے جتنا چوڑائی میں زیادہ ہوگا اتنی آپ کے فراگ جو ہے وہ پیاری بنے گی اور اس کی لوگ اچھی آئے گی اس لیے آپ جب بھی فراگ بناتے ہیں تو آپ نیچے والا جو گیر ہے وہ کھلا رکھا کریں ابھی ہم نے بازوں کو تیار کرنا ہے بازوں کے بھی آگے ہم ہم یہ نیٹ کا کپڑا یوز کریں گے کیونکہ یہ کپڑا جو ہے یہ ڈیزائنی کے لیے میں یوز کر رہی ہوں اور اس لیے ہم نے اس کو دامن پہ بھی لگانا ہے اور بازوں کے فرانٹ پہ بھی لگانا ہے اور باقی بھی جو آپ بیلٹ وگر اگر لگاتے ہیں تو اسی کپڑے کے آپ لگائیے تو آپ کی فراگ زیادہ یونیک اور ڈیسینٹ بنے گی اوپر بھی ہم اس طرح سے چونرس بنا لیں گی ابھی ہم نے پہلے ان بازوں کو تیار کرنا ہے تیار کر کے اس کے بعد ہم نے فراگ کے ساتھ ان کو اٹیج کرنا ہے یہ دیکھیں فرانٹ پہ میں نے یہ نیٹ بیلٹ کا لیا ہے اور پیچھے میں نے اس کے شولڈر کی سائیڈ پہ آرم ہول والی سائیڈ پہ سوئی کے ساتھ یہ سوئی اور داگے کی مدد سے چونرس بنا لی ہیں ابھی داگے کو ہم کھینچتے جائیں گے تو چونرس بنتی چاہیں گے ان چونرس کو ہم سیٹ کر لیں گے یہ بلکل شولڈر کے اوپر آنی چاہیے جو فراگ کا شولڈر ہے آرم ہول ہے اس کے سینٹر میں یہ چونرس آئیں گی اور آگے ہم اس طرح یہ الاسٹک لگا کے تو فرانٹ پر بھی ہم نے چونرس بنا لینی ہے اس طرح سے ہم نے پہلے بازوں کو سٹیپ بے سٹیپ تیار کرنا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں جس طرح سے یہ ایک بازوں ہم نے تیار کیا ہے بلکل اسی طرح سے ہم نے فراگ کا جو دوسری سائٹ والا بازوں ہے اس کو بھی تیار کر لینا ہے اور تیار کرنے کے بعد ہم نے اس کو فراگ کے ساتھ جوڑ لینا ہے یہ دیکھیں ابھی جو چونرس ہم نے بنائی تھی ان کو بلکل ہم نے سینٹر والا جو شولڈر کی سلائی ہے اس کے اوپر رکھ کے تو اس طرح سے ہم نے دونوں بازوں کو ون بائی ون فراگ کے ساتھ جوڑ لینا ہے ویورز چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے آپ کی لائک کرنے سے آپ کی شیئر کرنے سے میری انکریجمنٹ ہوتی ہے میری اپریسییشن ہوتی ہے اور میں مزید ویڈیو کو امپروو کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ بہت ہی پیارے اور سیمپل اور سٹائلش ڈیزائنز جو ہے وہ آپ سے شیئر کروں تاکہ آپ بھی اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اس طرح سے اپنے کپڑوں کو ڈیزائن کر سکیں یہ بیلٹ بھی میں نے نیٹ فیبری کی جو ہے اسی سے میں نے بیلٹ بھی بنا لی ہے فراغ کی اور ابھی بازوں جوڑنے کے بعد اپنے بیلٹ تیار کر لینا ہے بیلٹ کی چڑھائی اور لمبائی بھی آپ نے اپنی چوائز کے مطابق اور اپنی فراغ کے سائز کے مطابق رکھنی ہے اور ابھی ہم سائیڈز والی سلائیاں لگائیں گے سائیڈز سے ہم فراغ کو سلائی لگا کے بند کر لیں گے اور اس طرح سے جب سائیڈ والی سلائیاں ہم لگائیں گے تو تب یہ بیلٹ بھی ہم نے ایسے سینٹر میں رکھ کے تو ساتھ ہی جوڑ لینی ہے اس طرح سے ہم نے بیلٹ کو رکھ کے سلائی لگا لینی ہے ابھی اس وقت اس طرح لگاتے ہوئے آپ فراغ کی جتنی بھی فٹنگ رکھنا چاہتے ہیں آپ فراغ کو فٹ کر سکتے ہیں یہ اس طرح لگاتے ہوئے یہ دیکھیں ماری فراغ بہت ہی پیاری سمر فراغ جو ہے وہ ریڈی ہوگی ہے چینل کو پلیز 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 سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے اور اگر آپ نے مزید کوئی نیک ڈیزائن بنانا ہے یا ٹروزر ڈیزائن بنانا ہے تو میں بہت ساری ویڈیوز اپنے چینل پر آپ سے شیئر کر چکی ہوں آپ میرے چینل پر جا کے تو وہاں سے آپ لیزائن سیکھ سکتے ہیں اپنے لئے کپلوں کو ریزائن کر سکتے ہیں ابھی جو لیس ہم نے سٹارٹنگ میں فرا کے اوپر والی باڈی پر لگائی تھی وہی لیس میں نیچے دامن پر بھی لگا رہی ہوں آپ کی چوائس پر ڈیپین کرتا ہے اگر آپ کے پاس لیس ہے تو آپ ایک دو سٹیپس جو ہیں ایک دو لیئرز لگا سکتے ہیں اور اگر لیس نہیں ہے تو آپ اسی طرح سے کپڑے کے ساتھ بھی ڈیزائن کر کے اپنی بچیوں کے لیے اس طرح سے فراک سٹیچ کر سکتے ہیں تو چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے فی امان اللہ